بی ٹی وی نیوز تاکہ احتجاز ختم کیا جا سکے صدر موبائل مارکٹ میں دکاندار اور خریدار کے درمیان دو روز قبل ہونے والے جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی فٹیج میں دکاندار کو خریدار کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے تھپڑ لگنے کے بعد شہری کا سر شوکیس سے ٹکرایا اور وہ زمین پر کر گیا جبکہ دیگر دکانداروں نے بھی شہری کے ساتھی کو تشدد کا نشانہ بنایا پولس کے مطابق متاثرہ شکت موبائل مرمت کرانے آیا تھا تاہم تین ہزار روپے لینے کے باوجود موبائل ریپئر نہ ہوا جس پر شہری کا دکاندار سے جھگڑا ہوا شیرمن نیب نے جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری کے وارن گرفتاری چاری کر دیئے آصف زرداری نیب کو جالی اکاؤنٹس کیس میں تفتیش کے لیے مطلوب ہیں واضح رہے کہ سابق صدر نے احتساب عدالت میں جالی اکاؤنٹسوں ونی لانڈرنگ کیس، تھٹا وارٹر سپلائی کیس اور پارک لینڈ کیس کے زمنی ریفرنس خارج کرنے کی بھی استدعہ کی تھی تاہم عدالت نے ان کی استدعہ کو مسترد کر دیا موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آبد منہی کی گرفتاری کے معاملے میں انعام کا ایک اور دعویدار سامنے آ گیا عابد منہی کی بیوی کے بھتیجے زاہد سرفراز نے دعویٰ کیا ہے کہ بارہ اکتوبر کی رات عابد منہی فیصلہ بات میں ان کے گھر آیا تھا عابد منہی نے خالی گھر پا کر پاس پڑے موبائل فون کو چورا دیا اور جاتے ہوئے دیوار پر نشانی کے طور پر اپنا نام لگ گیا پلس حکام کے رابطے کرنے پر زاہد نے پولس کو موبائل فون کا آئی ایم ای آئی نمبر فراہم کیا جس کی مدد سے ملزم عابد کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا اپوزیشن جماعتوں کو 18 اکتوبر کو کراچی کے باغ جنہ میں جلسے کی اجازت مل گئی انتظامیہ کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو جلسے کی اجازت دے دی گئی اس سلسلے میں جلے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلسے کی اجازت 18 نکاتی پابندیوں کے تحت دی گئی ہے پابندیوں کی خلاف ورزی پر ایکشن کیا جائے گا اجازت نامے کے مطابق ریاست پاکستان کے خلاف کسی قسم کی تقلیر پر مکمل پابندی ہوگی اس لحے کی نمائش جلسے کے اطراف مین روڈ کو بند یا ٹریفک جام کرنے کی ممانیت ہوگی جلسے گاہ میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانا لازمی ہوگا کراچی سمی سن بھر میں سی این جی سٹیشنز کھلے ہیں بیشتر سی این جی سٹیشنز پر سی این جی گیس پریشر کم ہے سائٹ بلدیا بنگوپیر کے مختلف سی این جی سٹیشنز پر گیس پریشر میں بھی کمی ہے اس کے علاوہ آر ایل این جی پر چلنے والے سی این جی سٹیشنز کھلے ہیں گیس کی کمی کے باعث کل سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی 24 گھنٹے کے لیے موفتد رہے گی اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمبلی پیٹرولیوم ڈیویجن کو ارسال کرتی ہے سولہ اکتوبر سے پیٹرولیوم اسنوات پر آئی پیٹرولیوم لیوی میں کمی کا امکان ہے لیوی میں کمی کر کے عوام کو معمولی ریلیت دیا جا سکتا ہے کیونکہ پیٹرول پر ستائیس روپے بتیس پیسے فی لیٹر پیٹرولیوم لیوی آئی ہے جبکہ ڈیزل پر تیس روپے فی لیٹر پیٹرولیوم لیوی آئی ہے اور میٹے کے تیل پر گیارہ روپے تین تالیس پیسے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی آئی ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور دیا ہے واشنگٹن میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کے موقع پر مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل سے ہونے والے مقاعدوں نے خطے میں امن اور سلامنی کے لیے ہمارے مشترکہ مقاصد کے حصول میں اہم کردار عدا دیا ہے یہ پیش رفت خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی آقاس ہے جس میں ان ممالک نے خطے میں ایرانی اثر و رسوک کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی تابن کی اہمیت کو سمجھا ہے عالمی وبا کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے فرانسیسی صدر نے ملک میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے پین القوامی ذرائب لاکھ کے مطابق فرانس میں کرونا کی بگرتی صورتحال کے بعد صدر نے رات نو سے صبح چھے بجے تک کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا کیے گئے اعلان کے مطابق کرفیو کا نفاظ ستر اکتوبر سے ہوگا جو آئینہ چھے ہفتوں تک چاری رہے گا سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے ان کے وزٹ ویزے میں رکاوٹوں کو دور کر دیا اس حوالے سے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ مملکت میں قانونی طور پر مقیم غیر ملکی اقامہ ختم ہونے پر بھی اپنے رشتدار کے وزٹ ویزے میں توفی کرا سکتا ہے اقامہ کا ختم ہونا رشتدار کے وزٹ ویزے میں توفی میں حائل نہیں ہوگا مزباؤل حق گزشتہ روز چیف سیلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے اب اس اہم ذمہ داری کے لیے مختلف امیدواروں کی پیش گوئی ہونے لگی ہے سابق کپتان اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے واضح طور پر کہا عہدہ کسی بھی انگلینڈ سے واپس آنے والے کو دیا جائے گا انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا گزشتہ ایک سال کے دوران بورڈ میں جتنی بھی تقررنیاں ہوئیں ان میں سے 60 سے 70 فیصد وہی ہیں جو انگلینڈ میں رہتے یا وہاں پر کسی نہ کسی حیثیت میں کام کر چکے ہیں آپ کو واضح اشارہ دے رہا ہوں کہ نیا چیف سیلیکٹر بھی وہی ہوگا جس میں انگلینڈ میں کافی وقت گزارا ہوگا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مدید خبروں سے باہبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک